دیکھئے نمبر ایک ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک انقلابی نظریہ انقلابی فلسفہ ہوتا ہے انقلابی نظریہ انقلابی فلسفہ کس کو کہیں گے جو جو ایجسٹنگ سسٹم ہے پولیٹیک و سوشل اکنومس سسٹم اس کی گڑوں پر تیشہ بن کر گرے تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے ورنہ واز ہے سرمن ہے جب تک کہ کارٹ نہیں ہے اس کے اندر سیاسی جام کو کارٹتا ہو معاشی جام کو کارٹتا ہو سماجی جام کو کارٹتا ہو یہ کارٹ اگر نہیں ہے تو انقلابی نہیں تو واز سرمن اچھا یہ جو نظریہ ہے بیوروستنی آئیڈیالیٹی اس کو پہلی شرط میں نے بیان کر دی کہ وہ ایجسٹنگ سسٹم کے اوپر تیشہ بن کر گرے دوسری شرط کیا ہے اگر تو وہ نئی آئیڈیالوجی ہے نیا فضصفہ ہے تو محمد آسان ہے وہ اپنی استلاحات خود وضع کرے گا اور ان استلاحات کے معنی خود وعیل کرے گا اگر وہ کوئی پرانی آئیڈیالوجی ہے تو اسے اب ری انٹرپرس کرنا پڑے گا ان دی کرنٹ ایڈیم جو زمانے کا رواج ہے جس میں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو کمیونکیشن ہوتی ہے وقت میں جو شہور ہے ہمارے دور کا جو ذہنی اور شکری جو ستا ہے اس ستا کا مات کرنی ہے جو نمبر ون فرس پریڈیوڈیٹ ایڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio-economic system it should either be new or if old it has to be re-interpleted اس کی وضاہت ندید اسطلاحات میں اور وقت کی علمی سطح پر کی جائے پھر اس کو پھلایا جائے عام کیا جائے پھلانے کے لیے جو ذرائع بلاغ میں اثر ہے اس کے بالکے ہی پہلے کبھی صرف سکیٹ پریچن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یا تو بازار لگا ہوا بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے تو بات کے دی یا لوگوں کو کھانے پر بلایا اس سے تو بات کر لیں بس اب جلسے ہو سکتے ہیں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں means of communication electronic media print media سب پیشنی والدین whatever means of communication are available to you use them یہ پہلا step ہوگی دوسرا step اب جو لوگ اس نظریے کو حقیقتا قبول کرے انہیں organize کرے دوسرا یہ تنظیم کی بھی دو شرطیں نمبر ایک it has to be very discipline بڑی بضبوط discipline والی تنظیم ہونی چاہیے یہ لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا انقلاب کو ختم کو اس کو نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو وہ جو نظام کے علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مفادات ہیں vested interest ہیں جو رعایت یاستہ طبقات ہیں وہ آئیں گے آپ کا سر کچھل میں کیلئے نظام پہلا کے پاس مانو یہ ماروز انقلاب میں ہے come and guard up your noise protect your interest مارو انہیں تب آپ کو ایک فوجی discipline کی ضرورت ہوگی نوب مقابلہ نہیں کر سکے گا so the party has to be disciplined listen and obey سنو اور اتعاد کر تو ہمارے ہاں آم مہاگرے میں فوج کا discipline ہوتا ہے listen and obey روپ مست چاہی ہاں ایسے کوئی ناث ہو رہا ہوں questions لے کے اجازت ہو جائے لیکن جب پیدان میں جو حکم نے دیا گیا there is nothing to there is not to reason why there is what to do and die اور نمبر دو اس تنظیم میں لوگوں کی حیثیت کا تعیم اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ برہمن ہے تو اوچا ہے یہ شدر ہو تو نہیں چاہیے اگر یہ ہے تو انقلابی تنظیم نہیں انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی depth of commitment اس کا کتنا اس تحریک کے ساتھ عالم ہے اس نے کتنی قومانی دی کس کی بنیاد پر مقام معین ہونا چاہیے ایک خدر ہو سکتا کابنیس پارٹی میں اوپر سلا جائے اور برامن نیچے رہ جائے اب مجھے واقعہ سیورت کے یاد آرہ ہے لیکن میں روک رہا ہوں میں ابھی چاہتا رہا ہوں سکیلٹن جو ہے وہ پہلے وہ وہ میں ہو جائے پہلا سکت سٹپ ایک ریولیشنری آئیڈی 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 اور اس میں لوگوں کے مرتبے تقائیون ان کی قربانیوں لیٹس آئیڈی آئیڈی اماؤنٹ آئیڈی پریویس سوسائیٹی میں جو بھی ہے جیسے میں نے مثال دی برامن ہو جائے شدر دی چاہے یہ اگر کہیں ریفلیکشن ہو رہی ہے کومیونیس پارٹی اور انڈیا میں بھی تو پھر وہ انقلابی پارٹی باہر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی شدر بوتا ہو جائے برامن نیچے نمبر تین اب ان لوگوں ٹرین کرنا ہے تیار کرنا تیاری کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں نوٹ کیجئے ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے ایک لحظے کے لئے بھی اوجل نہ ہونے پار اگر وہ اطلاعی نظریہ ذہن میں ہے تو آپ میں عمل کا جذبہ بھی رہے گا وہ مردم پڑ گیا آپ بھی بیٹھ جائیں نمبر ایک نمبر دو انہیں آجی بنایا جائے دس سپلن کا کہ سنے مرمانے آسان کام تو نہیں ہے میں کیوں بانوں اس کے لئے بڑی ٹریلنگ کی ضرورت ہے آجی بنانا پڑتا ہے ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے لیازی تیری عادت مسئی تسلیم کی خون ڈالنا آسان نہیں ہے ہماری آنا آنا سے بڑھ آنا نیجر تو راستہ نے آتی یہ کیلئے آگے تربیت کا انقلابی تربیت کا دوسرا حدث لے تیس رہ حدث سب قرمان کرنے کا جنبہ پیدا ہو جائے جس کے بغیر انقلاب نہیں حسن تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے بزار آئینہ ساتھ ready to sanctify everything 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 including your lives یہ تین essential ingredients ہیں انقلابی تربیت کیا چوتھا ایک اور ہوگا اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائل کرنا چاہتے اس کی کوئی spiritual dimension بھی ہے اس میں کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے تو روحانی تربیت بھی کارکنوں کی کر دی پڑے گی ورنہ انقلاب کے ادر روحانیت کہاں سے آئے گی اگر کارکنوں میں نہیں اب آئیے نمبر چار یہ کہنے کو تو نمبر چار ہے حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا اور وہ کیا ہے پیسیو ریزسٹنس کچھ کچھ آمی ریزسٹنس تو ہوگی کھڑے رہو جھٹے رہو پیسے مت ہٹو لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دھوا کیوں دیکھئے پہلی بات پہ یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کنفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں جنہیں وہ نوش پریس ورنبو غرام سے بیٹھے ہوئے تھے عمرہ عمرہ تھے غربہ غربہ تھے یہ اپنی قسمت کے رازی ہیں وہ اپنے آئیش کر رہے ہیں غلام اپنا خام کر رہا ہے بچارہ اس کا پتہ ہے کہ میری قسمت یہی ہے اسی لئے مارکس نے کہا تھا عزب عوام کا افیون ہے میری قسمت یہی تھی مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے سابر ہے شاہر